بذلاللہ رب العالمین والاقبات المتقین والصلاة والسلام وعلا رسول کریم اما بعد فوض باللہ ابن شیطان الرعیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مریم کی آیت نمبر بہتر سے بجتر زکایت پڑھیں گے سُمَّا نُنَجِّي اللَّذِينَ أَدَقْتَقَوْا نَذَرُ الَّذَالِمِينَ فِي هَجَسِيَا سُمَّا پھر نُنَجِّي ہم نجا دیں گے اللہ دینا ان لوگوں کو اتتقو جو متقی ہیں وَنَذَرُ الَّذَالِمِينَ اور ہم پھینک چھوڑیں گے ان تمام ظالموں کو فیہ جسیہ اس جہنم میں گھٹنوں کے بال پھر ہم بچا لیں گے ان میں سے ان لوگوں کو جو متقی بنیں گے رہے اور ہم پھینک دیں گے یا چھوڑ دیں گے ان تمام ظالموں کو جہنم میں گھٹنوں کے بال وَعِذَا تُطْلَا اور جب تلاوت کی لئے ان پر آیاتنا ہماری آیتیں بیناتن کھول کھول کر قَالَلَّذِينَ كَهَا ان لوگوں نے کافروں جو کافر ہیں لِلَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوں جو ایمان لائے کافروں نے ایمان والوں سے کہا جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو کافر لوگ جو تھے وہ ایمان والوں سے کہتے اَيُّ الْفَرِيْقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَأَحْسَنٌ نَدِيَّ تو کافر لوگ وہ دو گروہ میں سے دو کافر جو ہے وہ کیا کہتے کیا ایمان والوں کہ تم اپنے آپ کو بھی دیکھو ہم اپنے آپ کو بھی دیکھتے ہیں ہم جو ہیں مقانات کے لحاظ سے خیرو مقامن یعنی کہ رہنے کے لحاظ سے رہیش کے اعتبار سے وَأَحْسَنُ اور خوصورتی کے لحاظ سے ندیہ اور محفنوں کے اعتبار سے ہم تم سب سے اچھے ہیں یعنی کہ مال کے لحاظ سے رہنے کے لحاظ سے خسن و خوصورتی کے لحاظ سے سب زرے جو مندہ قریب ہوتا ہے اس کے رین سین کھانے پینے کا معاملہ جو ہوتا ہے اور ہوتا ہے اور ہم بھی لوگوں کا رہنا سینہ کھانا پینا اور ان کی محفنیں اٹھنا بیٹھنا یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں فرق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو تم لوگ جو ہے وَقَمْ أَحْلَقْنَا كَبْلَهُمْ مِنْ كَرْنِنْ ہم احسن و آساس واریہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنی ہی پوری بستیوں ہم نے حلاق کر دی اور وہ اپنے علاقوں سے ہم وہ احسن و خوصورت تھے احساسا مال و دولت کے لحاظ سے واریہ اور ظاہری دخلابی کے لحاظ سے ہم نے کتنی ہی بستیوں کو آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے حلاق کر دیا یعنی کہ وہ حسن و جمال کی وجہ سے زیادہ خوصورت بھی تھے دراز قد بھی تھے حسن و جمال بھی ان کا بڑا تھا اور ان کی خوصورتیں بھی تھی ان کے پاس کے مال کی فرامانی بھی تھی سب کچھ تھا لیکن وہ تھی کیا اللہ کے نافرمان اللہ کی احساسوں کو جھٹلانے والے قُلْ اے محبوبہ فرما دیجئے مَنْ قَانَ فِي دَلَالَتِي فَلْيَدْ يَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَّا اے محبوبہ فرما دیجئے کہ جو شخص بھی گمراہی میں اللہ و رحمان اس کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور الرحمن و مدہ لمبی ڈھیل دیتا ہے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں جو اللہ و رلہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو لمبی ڈھیل دیتا ہے اور وہ اپنے ظلم و شدد کے ہاتھ اور بڑھتے رہتے ہیں حتیٰ یہاں تاکہ ازار آؤ اور جب آپ دیکھیں گے ما یعادونا جو ان سے وعدہ وعد ان سے کیا گیا تھا ام العذابہ یہ وہ دنیابی عذاب کے لحاظے و ام الساعتہ اور موت کے بعد کی ساتھے فَسَيَا لَمُونَا تو پس ان قریب وہ بہت جل جان لیں گے من ہوا شرن کون ہے شر برا مقام مقانن مقان بری جگہ والا وعد عفو جندہ اور سب سے کمزور جتھے والا اور یہ فوج کے لحاظ سے یا مال و دولت کے لحاظ سے یا اولاد کے لحاظ سے یا مال کے لحاظ سے بے شک یہ تم زیادہ ہو لیکن کامیابی کے لحاظ سے تم سب سے کمزور ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کفار اور مشرقین کا کلی طور پر ذکر فرمایا ہے کفار اور مشرقین جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تعداد کے اندر بھی زیادہ ہے ہمارے باسمال بھی زیادہ ہے ہم ان سے زیادہ خوص صورت بھی ہیں ہمارے مقانات بھی بہت اچھے ہیں ان کے لحاظ سے یہ تو غریب غربہ ہیں تو جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ اتلانوں دیگر صحابہ صحابہ کی اکثر قسم پرسی والی حرار تھے اور یہ ابو جہل اتابہ شہبہ ولید بن وغیرہ یہ سرداروں میں سے تھے تو ان کے باسمال سب کو شکافی تھا تو یہ تانے دیتے تھے صحابہ کو کہ ہم اب ادھر بھی کام جاب ہیں ادھر بھی تم سے اچھے ہیں ادھر بھی ہم زیادہ تم سے اچھے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا جواب دیا ہے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالی کے ہاں اگر کسی کا مقام مرتبہ ہے وہ تقریبی بنیاد پر ہے اور تم یہ سمجھ لے ہو جس کے پاس مال زیادہ ہے دولت زیادہ ہے مقام مرتب بڑے خوصورت ہے سرداری ہیں اور مال و دولت ہے اور وہ لوگ کامیاب ہوں گے یہ بات نہیں ہے اللہ تعالی نے فکر پیچھری مسار دی صاحب کا قوموں کو دیکھو کہ جن کتنی ایسی بستیاں تھی جو بڑی آلی شان تھی بڑے خوصورت لمبے چوڑے تھے ان کے پاس مال کی کسرت بھی تھی اولاد بھی تھی جدادیں بھی تھی سب کچھ تھا لیکن اللہ کے نافرمان انہیں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملیا میٹ کر دیا ان کا نام و نشان تک مٹا دیئے تو اللہ تعالی کے ہاں یہ چیزوں کی کوئی بکت اہمیت نہیں ہے اللہ تعالی کے ہاں وہ شخص قیمتی ہے جو نیک ہوگا جو متقی ہوگا جو پریزگار ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اللہ سے ڈرنے والا ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اللہ تعالی ان کو دنیا کے اندر بے شرق غریب ہوں گے لیکن عزت عطا فرمائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں چھپے لوگ ہوتے ہیں لیکن گاڑیوں والے بنگلوں والے ان کو سلام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا احترام کر رہے ہیں تو ان کے ہاتھ شمرے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو عزت دیتا ہے دنیا کے اندر بھی بے شک ان کے باسمال نہیں جدادیں نہیں گاڑییں نہیں بنگلیں نہیں عوضیں نہیں لیکن اس کے باوجود ہر بندہ ان کی عزت اور احترام کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح جب وہ دنیا سے جائیں گے تو دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا اور دنیا میں لوگوں کے اندر ان کا چرچہ کر دے گا کہ لوگوں کے یاد آج ہم صحابہ اکرام کو یاد کرتے ہیں حضرت بلاد رضی اللہ عنہ کو یاد کرتے ہیں سلمان فارسی کو یاد کرتے ہیں یہ تو ہم صحابہ کو یاد کرتے ہیں اور اچھی الفاظ میں یاد کرتے ہیں اللہ کے ولیوں کو یاد کریں جیسے پیرانے پیر باو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں خاجہ مہینو جستی جبیری رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں برداد علی حبری رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں ہم بابا فرید دین شکل رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں تو اچھے الفاظ کے اندر یاد کرتے ہیں اللہ پھر ان کے چرچے کرتا ہے بے شک ظاہری طور پر ان کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن اللہ یہاں ان کا بڑا مقام ہوتا ہے اور اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی ان کو عزت دیتا ہے آخرت کے اندر بھی کامیابی دیتا ہے اللہ صدوائق اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیقات کرتا ہے